حمزہ علی عباسی کے حالیہ بیانات پر تنقید حمزہ علی عباسی ایک مقبول اداکار ہیں جنہوں نے اداکاری چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا اکثر اوقات حمزہ اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے استاد اور رہنماء جعوید غاملی کے ساتھ اسلام پر گفتگو کرتے ہیں اگرچہ اداکار اپنی تازہ ترین تبدیلی کے بارے میں پرسکون رہتے ہیں لیکن وہ اکثر اپنے ٹویٹر پر حدیث اور قرآن کے خلاف پوسٹ کرتے رہتے ہیں حال ہی میں انہوں نے اپنے انسٹرگرام اور ٹویٹر پر اپنی رائے پوسٹ کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور ان کا یا کوئی امام مہدی کا کوئی دوسرا آنے والا نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت پر یقین رکھتے ہیں اسلام علیکم انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جس اسلام پر یقین رکھتے ہیں اس میں خدا اسلام یا خدا کے کسی پیغمبر کا مزاق اڑانے توہین کرنے کے لیے کوئی دنیاوی سزا نہیں ہے ان کی ٹویٹ اور انسٹرگرام پوسٹ یہ ہے نوٹ کو دیکھنے کے بعد عوام نے اس پر زور دیا کہ وہ قرآن اور اس کے معنی کو صحیح معنیوں میں پڑھیں اور ان علماء کی پیروی نہ کریں جن کے عقائد متضاد ہیں ایک مدہ نے کہا محترم حمزہ بھائی عجزانہ درخواست ہے قرآن اور سنت کو اس کے حقیقی ذرائع سے پڑھیں اور سمجھیں حامدی صاحب منطق کے آدمی ہے لیکن ان کا عقیدہ درست نہیں اللہ سبحانہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ آپ کو سیرت مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے ایک اور مدہ نے حمزہ سے درخواست کی حمزہ میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں لیکن آپ نے اس پوسٹ میں جو باتیں کی ہیں اگر ہم ان کو مستند اسلامی ذرائع سے دیکھیں تو وہ بہت مشکل ہیں برائے کرم اپنے مستعدی سے کام لیں اور دوسرے اسلامی سکولر سے دریافت کریں شائقین واقعی ان کے بارے میں فکر مند تھے اور ان سے درخواست کی کہ وہ قرآن کے ذریعے اسلام کے بارے میں سیکھیں اور انہوں نے ان سے درخواست کی کہ وہ ایک سے زیادہ اساتذہ کا دورہ کرتے رہیں اور مستند اساتذہ کا انتخاب کریں انہوں نے حضرتیس علیہ السلام کے بارے میں قرآنی بمقابلہ بھی شیئر کیا ایک مدہ نے لکھا کہ حمزہ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن جس طریقے سے آپ نے پوسٹ کی یہ بہت مسئلے والی بات ہے ایک مدہ نے ان کو قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کا مشورہ دیا کہ وہ جتنا اچھا سمجھے کہ اتنا ہی اچھا بیان بھی کر سکیں گے انہوں نے ان کو خدا کا واسطہ دیتے ہوئے کہا کہ اسلام کی باتوں کو درست انداز میں آگے پھیلائیں